دوستو سمائے بہت ہو گیا ہے میں سیدھے کشمیر سے آیا یہاں ہی پہنچا سیدھے گھر نہیں گیا سرلی مجھے خیال آیا ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تھا کہ ایک شہید شیروانی تھا سن سن سنٹالیس پر جب قبالیوں کا حملہ کشمیر پہ ہوا تھا تو اس نے کافی قبالیوں کو گمراہ کیا ہو شریع نگر نہیں آنی دیا آخر میں پگڑا گیا شہیتوت کے پیڑ کے ساتھ باندھا گیا اور کہا بولو پاکستان زندہ باد اس نے بولا میرے لیڈر نے ایک ہی نہارہ دیا ہے ہندو مسلم سے کتہ ہاتھ زندہ باد وہ گولیاں کھایا مہدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو کرگے ہیں کہتے ہیں کہ کشمیر کی پنڈتوں کے ٹائم پہ آپ نے کیوں نہیں بولا میں پوچھا ہوں آج کشمیری پنڈت ہونے کے ناتے تم نے کیا کیا کشمیری پنڈتوں کے لئے پندرہ مہینے سولہ مہینے میں ایٹی فور کے بات کرتے ہو تمہیں پتا بھی ہے ایٹی فور رائٹس کے ٹائم پہ ہم نے کیا کیا ہے تم لوگ تو پیدا ہی نہیں تم تو کسی سڑک کوچے پہ ہم نہیں دیکھیا گئے جب چالیس سے زیادہ پھنٹالی سے زیادہ سکھوں کو کیمپس میں ہم لوگ تو ہم سٹوڈنٹس تھے تھوڑے نکلے تھے کام کر رہے تھے آپ کس بوتے پہ کہتے ہیں دوستو پلیز دو چیزیں کرنے ہیں بدھی جیوی سائنٹسٹ اکھٹے ہو رہے ہیں اس آواز اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی کونسٹیونسی کو اب مزدور کسان سٹوڈنٹس کے جگہ پہ یہ بات پہنچانی ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے واپس چیلنج آئے گا کیونکہ ستر پرسنٹ جندوستان نے ووٹ نہیں دیا موڈی سرکار کو ستیس پرسنٹ ووٹ ملے ہیں اور وہ ستر پرسنٹ کونسٹیونسی ہماری ہے کسانوں کی ہے مزدوروں کی ہے اب انہی شبطوں کے ساتھ کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہے جلسہ میرا اکیلے کا نہیں ہے ہم سب کا ہے ہم سب ایک دوسرے کو دھنیوات کرتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسے جلسے اب پردیش شمہ بھی ہونے چاہیے تب کیونکہ یہ بڑھنا چاہے ہے یہ لہر اٹھنی چاہیے یہ نہیں چلے گا ان کا جھوٹ اور اسی شبطوں کے ساتھ میں بہت بہت دھنیوات آپ کا کہا گیا کہ چاہ تیار ہے اگر چاہ تنے تو چاہ پی لیجئے گا اور دیشتے ہیں تینے واقعا تینے واقعا